بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کرپ کلکولیشن پر کوارڈینیٹ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ایکسل مایکروسافٹ ایکسل کی ایک سپریٹ شیٹ ہے سب سے پہلے ہم نے بی سی ڈیٹا انٹر کرنا ہے یعنی بھی بگننگ اپ کرپ کے کوارڈینیٹ انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے دوسری اپشن میں انڈ آف کارپ انڈ آف کارپ کے کوارڈینیٹ انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں ایسی ایسی کا مطلب ہوتا ہے انڈ آف کارپ انڈ آف کارپ کے بعد ہم نے جانا ہے ریڈیس ہم نے اپنی ہوریزنٹل کارپ کا ریڈیس انٹر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جانا ہے اپنے نیکس اپشن کی طرف جو ہمارا ہے آف سیٹ آف سیٹ ہم نے پہلا جو ہے آف سیٹ اے کو ہم نے زیرو پٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری سنٹر لائن کی کوارڈینیٹ ہوں گے آف سیٹ بھی ہم کو جتنا جو ریکوائیڈ ہے ہم وہ انٹر کریں گے آف سیٹ سی آف سیٹ بھی ہے اس میں دیکھے تو میں دس انٹر کر رہا ہوں اور آف سیٹ سی کو میں بھی اس انٹر کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہماری سنٹر لائن سے دس میٹر پہ کوارڈینیٹ ہے اور یہ بیس میٹر پہ کوارڈینیٹ ہے اس کے بعد انٹرول کا آپشن آتا ہے کہ آپ کو کتنے کتنے میٹر پہ کوارڈینیٹ چاہیے تو اس میں اور ریڈی ٹونٹی انٹر ہوا ہوا ہے تو میں ابھی ٹونٹی فائیو انٹر کرتا ہوں ٹونٹی فائیو انٹر کرنے کے بعد آپ ادھر لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آٹومیٹک ہمیں ٹوانٹی فائی میٹر کے کوارڈینٹ کلک کر کے دے دی ہے تو میں دوبارہ سے اب ٹوانٹی انٹر کرتے ہوئے اسی کو کانٹینیو کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لسٹ میں دوبارہ سے وہ اپنی پوزیشن میں آ چکا ہے اس کے بعد آپشن ہے ریڈیس ویڈ آف سیٹ ہے آف سیٹ ہے ہمارا وہی ٹو سیمٹی فائیب شو ہو رہا ہے آف سیٹ بھی جو ہے وہ ٹو ایٹی فائیب شو ہو رہا ہے کیونکہ دوست میٹر ہم نے ایکسٹر لیا ہے اور دیسرے جو ہے وہ ٹو نائٹی فائیب شو ہو رہا ہے یہ لیندھ آف کرو ہے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ٹین میٹر ہے وہ آف سیٹ ہے آف سیٹ کے بعد جو ہمارا اگلا آپشن ہے وہ بیرنگ ہے وہ ہمیں بیرنگ بھی شو کر رہا ہے اور اس کے بعد ہے لانگ کارڈ لانگ کارڈ کو ہم پکچر میں دیکھتے ہیں کہ لانگ کارڈ کیا چیز ہوتی ہے لانگ کارڈ ہوتا ہے بی سی ٹو ای سی ڈائریکٹ ڈسٹنس اور پھر اس کے بعد یہ اس نے اس کی بیرنگ شو کی ہوئی ہے ہم ہم اپنی شیٹ کو توڑا سا آگے سکرول کر کے دیکھتے ہیں کہ اگلا آپشن کیا ہے تو دوستو دیکھیں اس سے اگلا آپشن ہے لیندھ آف کرو یہ پکچر میں یہ جو شو ہو رہی ہے یہ ہماری لیندھ آف کرو ہے لیندھ آف کرو کے بعد ہے ڈیپلیکشن ایگل دو ٹینجنٹ جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں جو ایگل بنتا ہے اس کو ڈیپلیکشن ایگل کہتے ہیں ڈیپلیکشن ایگل اور دونوں ریڈیس کے درمیان جو ڈیپلیکشن ایگل ہوتا ہے وہ دونوں سیم ہی ہوتے ہیں دونوں کو ڈیپلیکشن ایگل ہی کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے پی آئی پی آئی کی ڈیٹیل دے رہا ہے پی آئی کے بعد ہے میڈل آڈینیٹ اور اپیکس دسٹنس پی آئی سے لے کے جو کو سینٹر آف کار ہوتا ہے اس کو اپیکس دسٹنس کہتے ہیں سینٹر آف کار سے لے کر کارڈ سینٹر تک میڈل آڈینیٹ ہوتا ہے دوستو یہ چیز تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ان کوارڈینیٹس کی طرف جو ہم ہمارے پاس آٹومیٹک کلکولیٹ ہو کر شو ہو رہے ہیں ہم سب سے پہلے آف سیٹ جو ہماری سینٹر لائن کے کوارڈینیٹ ہیں ان کو کاپی کرتے ہوئے ہم اپنی ایک سپریڈ شیٹ کو استعمال کرتے ہیں جس سے ہم نے اپنے کوارڈینیٹ کو آٹو کیڈ کے اندر امپورٹ کرنا ہے تو دوستو یہ اس جگہ پھلا کر میں نے اپنے کوارڈینیٹ کو پیسٹ کیا ہے اور کونکیٹینیٹ فارمولہ کے تحت میں یہ جو ٹیٹا ہے اس کو کاپی کر کے آٹو کیڈ میں چاہتا ہوں اب ہم آگئے ہیں آپ نے آٹو کیڈ میں آٹو کیڈ میں آ کر کمانڈ بار میں آپ نے پولی لائن انٹر کرنا ہے پولی لائن کی کمانڈ لے کر جو ہے وہ ڈیٹا پیسٹ کر دینا ہے جو کونکیٹینیٹ فارمولہ کے تحت ہمیں شو ہو رہا تھا میں اپنی اس لائن کو ریڈ کلر دیتا ہوں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ یہ ہماری سنٹرل لائن ہے اب ہم آف سیٹ بی کے کوارڈینیٹ کو کاپی کریں گے اور ان کو جا کر کنٹرل بی کی تحت کنٹرل بی کی تحت اپنی دوسری کونکیٹینیٹ والی سپریٹ شیڈ میں پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے آف سیٹ بی کے کوارڈینیٹ کو یہاں لگے پٹ کیا تو آگے فارمولہ کونکیٹینیٹ فارمولہ کے تحت جو ڈیٹا شو ہو رہا ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرل سی کے تحت کوپی کر لینا ہے پھر جانا ہے اپنے آٹو کیڈ میں پولی لائن انٹر کرتے ہوئے ہم نے وہ ڈیٹا ایدر لاکر پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو سیکنڈ ہمارا جو کوارڈینیٹ ڈیٹا ہے ہم نے اس شیڈ سے کونکیٹینیٹ فارمولہ کے تحت جو ہے وہ اپنا سب ڈیٹا آٹو کیڈ میں امپورٹ کر لیا ہے موسیقی